بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے چپٹر نمبر سیون کا لیکچر فور ہے جو کہ فسٹ لا آف تھرمو ڈینیمکس اور انتھالپی کے حوالے سے ہے تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے فسٹ لا آف تھرمو ڈینیمکس فسٹ لا آف تھرمو ڈینیمکس کو لا آف کنزرویشن آف انرجی بھی کہا جاتا ہے قانون بقائے توانائی اردو میں کہتے ہیں قانون بقائے توانائی اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ انرجی کو نہ تو تخلیق کیا جا سکتا ہے نہ ہی تباہ کیا جا سکتا ہے ہم انرجی کو نہ تو پیدا کر سکتے ہیں نہ ہی تباہ کر سکتے ہیں لیکن انرجی کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں جیسے ہم توانائیٹک انرجی کو پوٹینشنین انرجی میں چینج کر سکتے ہیں تو لیکن ہم توانائیٹک انرجی پیدا نہیں کر سکتے، ہم پوٹینشن انرجی نا نہیں کر سکتے ہم انرجی کی ایک شکل کو دوسری شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں یہ اس میں بتایا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے ایک سسٹم جو ہے وہ تباہ بھی نہیں کر سکتا اور کریئٹ بھی نہیں کر سکتا انرجی سسٹم کے اندر نہ تو انرجی پیدا ہو سکتی ہے نہ ہی تباہ ہو سکتی ہے البتہ سسٹم جو ہے وہ سراؤنڈنگ کے ساتھ انرجی کو تبدیل کر سکتا ہے ہیٹ اور ورک کی شکل میں ہیٹ اور ورک دو طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم انرجی کو ٹرانسفر کرتے ہیں سسٹم سے سراؤنڈنگ میں انرجی بھیجتے ہیں یا سراؤنڈنگ سے سسٹم میں انرجی بھیجتے ہیں ہیٹ اور ورک کے ذریعے انرجی چینج جو ہوتا ہے سم اب بوت ہیٹ اور ورک جو انرجی چینج ہوتا ہے وہ ہیٹ اور ورک دونوں کے برابر ہوتا ہے یہ ہم آگے بھی دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں یہ انرجی چینج ہے یہ برابر ہے ہیٹ کیو اور ورک کے اس کا مطلب یہ ہے جو سسٹم اور سراؤنڈنگ دونوں کی جو ٹوٹل انرجی ہوگی وہ کونسٹنٹ رہے گی آپ یہ یاد رکھیں سسٹم سراؤنڈنگ کی انرجی کام زیادہ ہو سکتی ہے سسٹم کی کام میں سراؤنڈنگ کی زیادہ ہے لیکن جو ٹوٹل انرجی ہوگی سسٹم سراؤنڈنگ کی ملا کر وہ ہمیشہ کونسٹنٹ رہے گی یہ دوسری ڈیفنیشن ہو سکتی ہے دوسری سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے فاصلہ آف ثرموڈنیمکس کی یہ ٹوٹل انرجی آز اس سسٹم سراؤنڈنگ ریمین کونسٹنٹ یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے فاصلہ آف ثرموڈنیمکس کی فرض کریں ہمارے پاس دیکھیں اوپر کوئی رگڑ مطلب ہے نہیں ہے فرکشنس ہوتا نہیں ہے عمومن یہ آئیڈیل کیس ہے ایک یعنی کہ ایسا کیس جو مطلب ہے exist نہیں کرتا وجود نہیں رکھتا فرکشنس سے مراد جس میں رگڑ کی قوت نہ ہوتی ہو رگڑ سے مضامت نہ ہوتی ہے ایسا پسٹن ہے ایسا پسٹن ہوتا نہیں ہے یہ آئیڈیل کیس ہے وین ایک وانٹیٹی آف ہیٹ کیوں اس سپلائی تو دی سسٹم اس انٹرین الرجی ایون ٹو ای ٹو ہو جاتی ہے ٹف ہے جب ہم ایک ہیٹ سپلائی کرتے ہیں کیوں سسٹم کو ایک گیس جو ہے سلنڈر میں بند ہے اس گیس کو ہم نے ہیٹ سپلائی کی تو کیا ہوا اس کی جو انٹرین الرجی ایون تھی وہ ای ٹو ہو گئی پسٹن نے موب کیا اپورڈ اور جو انٹرین الرجی میں چینج ہے وہ اس طرح ایکویشن سے ہوگا ڈیلٹا ای جو ہے یہ برابر ہوگا ای ٹو مائنس ای ون اور یہ برابر ہوگا ہیٹ پلس ورک ہے تو دلٹا ای برابر ہے ہیٹ پلس ورک یہ فرس لاف ثرمو دینیمک کی ایکویشن ہے تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ پسٹن دیکھیں یہاں پر ڈائگرام یہ ہمارے پاس یہ انیشل سٹیٹ ہے ہم نے ہیٹ سپلائی کی اس کو ہیٹ سپلائی سے والیم جو سب ای ون سے وہ ہمارے پاس والیم وی ٹو ہو گیا اور انٹرنل ایر جو ای ون سے ایر جو جو سو ایڈیٹا آگئی اوپر جو پریسیے چکیو سک GU انس اینڈیس ایچیو کونگ پر transplant قیرام نائی میں توم ایٹ کیبشو کے اس ڈائیو موجود وہ جو اوپر ایapa یہی پاسی دیکھیں ایڈیٹا آزام ٹères یہ سا رویو موجود کونکری صندوق independent جو سیٹم میں جزب کیی ہے اوو یہ و نہیں ہے یہ خل定 یہ لکھا ہے خلال ایک یہ گلت لکھا ہوا ہے و ایڈیٹا آزام ٹرو دن بائی دی سسٹم دن موون پسنل آب سسٹم نے کام کیا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے سسٹم نے جب کام کیا ہوتا ہے وہ تو نیکٹیب ہوتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں دیلٹا ایس کو ٹو کیو مائنس پی ڈلٹا ای وی ورک جو ہے نیکٹیب ہے یہاں پر سسٹم نے جب جب بھی کام کرنا ہوتا ہے ورک نیکٹیب ہو جاتا ہے اگر آپ یہ جو پسٹن ہے یہ دیکھیں نا یہ پسٹن ہے آپ کے پاس دائیگرام دیکھیں اس میں پسٹن لگا ہوا ہے اس پسٹن کو آپ فکس کر دیں پسٹن کو ہلنے ہی نہ دیں آپ نہ اوپر جائے پسٹن نہ نیچے آئے پسٹن اس کو فکس کر دیں معروض نہیں ہے تو والیم کیا ہوا کو جائے اس نے پسٹن ہاتھا ہے استعمال ہو جائے گی internal energy کو change کرنے میں volume تو change ہوگا نہیں تو work تو ہوگا نہیں پھر ٹھیک ہے ساری کی ساری heat internal energy کو change کرنے میں استعمال ہو جائے گی اور یہ equation آپ کو ملے گی delta e is equal to qV delta e is equal to qV qV کیا چیزیں qV وہ heat ہے جو اپنے constant volume پر system کو supply کی ہے qV وہ heat ہے جو اپنے کونسٹنٹ والیوم پر سسٹم کو سپلائی کی ہے اس سے کیا ہوگا یہ کونسٹنٹ والیوم رہے گا ورک نہیں ہوگا تو کہاں جائے گی ہیٹ ساری کی ساری انٹرنل انرجی کو چینج کرنے میں استعمال ہو جائے گی یعنی کہ ای ون سے ای ٹو ہو جائے گی انٹرنل انرجی اور ورک نہیں ہوگا کیونکہ پسٹن تو عرکت کاری نہیں جا والیوم چینج نہیں ہوگا تو ورک بھی نہیں ہوگا تو یہ جو اوپر والا فیکٹر ہے ڈلٹا یہ و زیرو ہو جائے گا کہ سارا فیکٹر یہ و لازیو ہونہ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس فسٹ لاтоھر مو دینیکس croisحادہ تھی اگرابہ قیشن تھی اب آج ہمارے پاس نیکس ہے انثالپی نیکسہ ٹاپک ہے انثالپی اوپر و لازہ و را прин back دیکھیں یہی دائیگرام آپ نے دو بارا بنانی ہے یہ فسٹ لا تھرمو ڈینیکس میں بھی دائیگرام بنانی ہے یہ آپ نے انثالپی میں بھی دائیگرام بنانی ہے یہ آپ نوٹ کرنے اس میں یہ ٹھیک ہے یہ اچھی طرح نوٹ کرنے یہ ڈائیگرام آپ نے دوبارہ بنانی ہے اب آپ کے پاس یہ ایک جو ہے وہ سلنڈر ہے اس کے اوپر پریشر دیکھیں کونسٹ آپ نے رکھنا ہے اس کو آپ نے ہیٹ سپلائی کرنی ہے ہیٹ سپلائی کرنے سے دو چیزیں ہوں گی انرجی بھی چینج ہوگی اور جو ہے پریشر والیم ورک بھی ہوگا ٹھیک ہے آپ نے پریشر کونسٹ رکھا ہوا ہے اوپر تو آپ چونکہ والیم کونسٹنٹ نہیں رکھا ہوا آپ نے پریشر کونسٹنٹ رکھا ہوا ہے جب آپ ہیٹ سپلائی کریں گے تو انرجی سپلائی اس کے مالیکیول جو ہوں گے ٹکرائیں گے پسٹن سے مالیکیول پسٹن کو اوپر اٹھا دیں گے تو والیم چینج ہو جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے والیم وی ون سے وی ٹو ہو جائے گا تو ڈلٹا بھی ہے یہاں پر دو کام ہوں گے سسٹم جو ہے وہ کام بھی کرے گا اور سسٹم جو ہے وہ اس کی انٹرنل انرجی بھی چینج ہوگی تو یہ جو نئی ایک چیز اس کو جو دو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو سسٹم کی جو انٹرنل انرجی چینج ہو رہی ہے ساتھ میں پریشر والیم ورک بھی ہو رہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ہے ہم وہ ایک نئی پراپرٹی کو دیکھیں گے جس کو انتھالپی یا ہیٹ کنٹینٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو سسٹم کو ہیٹ سپلائی کر رہے ہیں وہ کہاں سمال ہو رہی ہے انٹرنل انرجی گیس کی بڑھا رہی ہے وہ اور ساتھ میں اس کے علاوہ سراؤنڈنگ پر ورک بھی ہو رہے ہیں ورک کس نے کیا ہے گیس نے سسٹم نے کام کیا ہے جب یہ پھیلتی ہے پریشر کے اگینسٹ یہاں پر ہیٹ سپلائی کی اس کو کیا کیا آپ نے دیکھا وہاں پر ہیٹ سپلائی کرنے سے والیوم چینج ہوا ورک ہوا اور ساتھ میں انٹرنل انرجی چینج بھی ہوئی یہ جو ہم نے جو انکریز انٹرنل انرجی دیکھئی ہے اور ساتھ میں گیس نے کام بھی کیا ہے اس کے لئے ایک اور پراپرٹی ہاں ہمارے پاس اس کو ہم انتھالپی کہتے ہیں یا ہیٹ کنٹینٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ہیٹ سپلائی کریں تو انٹرنل انرجی چینج ہو ساتھ میں ورک دن ہو تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لئے نئی پراپرٹی ہم دیکھیں گے اس پراپرٹی کو کیا کہتے ہیں انتھالپی آر ہیٹ کنٹینٹ انتھالپی کیا ہیٹ کنٹینٹ انتھالپی کا سیمبل کیا ہے capital H تو انتھالپی is equal to internal energy plus the product or pressure and volume یہ انتھالپی کی ایکویشن ہے انتھالپی is equal to H is equal to internal energy plus pressure volume ورک تو یہ انتھالپی کی ایکویشن ہوگی H is equal to E plus P W انتھالپی state function ہے state function کیا ہوتا ہے ایسی پراپرٹی جو initial and final state پر depend کریں independent path followed by the system اس کی ہم absolute value معلوم نہیں کر سکتے لہذا یہ ایکویشن ٹھیک نہیں ہے ہم اس میں change معلوم کر سکتے ہیں آپ انتھالپی کی exact value absolute value معلوم نہیں کر سکتے کیا معلوم کر سکتے ہیں آپ انتھالپی کا change معلوم کر سکتے ہیں انتھالپی change کیسے لکھیں گے ہم delta H یہ delta change کو ظاہر کرتا ہے delta H is equal to delta E plus delta into P delta V اس کو open کرنا ہے آپ نے یہ جو دیکھنا delta into P delta V ہے اس کو آپ نے open کرنا ہے اس کو open کرنے کے لئے آپ نے math میں ریاضی میں product rule پڑا ہوگا ایک math میں ہوتا ہے product rule وہ پڑا ہوگا آپ نے product rule کیا کہتا ہے آپ پہلے pressure کو جو ہے constant رکھیں اور volume کو change کر دیں پھر volume کو constant رکھیں پھر pressure کو change کر دیں بار ہی بار ہی آپ نے کرنا ہے آپ volume کو constant رکھیں پھر pressure کو constant رکھیں volume کو change کریں دیکھیں یہاں پہ volume جو ہے یہ constant ہے یہ وہاں ویم اور یا پریشر کے ساتھ ڈلٹا لگا ہوا پریشر چینج ہو رہا ہے پھر آپ نے pressure کو constant رکھ لیا ہے اور آپ نے volume کو change کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے while یم constant ہے پریشر چینج ہو را ہے یہاں پر کیا ہے پریشر بھی constant ہے اور volume change ہو رہا ہے ایک دفعہ آپ نے ایک قوانٹیٹی کو constant رکھنے دوسری کو change کرنے پھر دوسرے مچوں پر کو constant ڈکھنے اور دوسری کو change کرنے ہے یہ product rule ہے اب gas کا pressure کیا تھا ہم نے پڑا تھا اوپر pressure تو constant ہے pressure کیا ہے constant تو جو delta P Колہ یہ politika Railway 0 ہو جائے گا realized Delta P کیا ہو جائے گا zero تو یہ پورا factor Py soberivate P کیا ہو جائے گا好بھے جیسے ہو جائے گا ہمارے پاس یہ بچے گا یہ delta E بچے گا اور p delta v بچے گا delta O p deltaB درمیان آل factor کیونکہ پریشر کونسٹنٹ ہے تو ڈیلٹا پی زیرو ہو جائے گا درمیان والا فیکٹر زیرو ہو جائے گا ان کیس آف لیکوڈ اینڈ سالڈ ایک اور چیز یہاں پر ایک تھوڑا سا دیکھیں گے لیکوڈ سالڈ میں آپ نے کبھی پانی میں گلاس کی اوپر پانی کی اوپر پریشر لگایا ہے والیم چینج ہوتا ہے نہیں ہوتا نا پانی کا والیم چینج ہے آپ پانی اگر گلاس میں بھرا ہوا ہو تو پانی کی اوپر پریشر لگائیں گے تو والیم چینج نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس طرح سے کوئی سالڈ آپ لے لیں لکڑی لینے لکڑی کی اوپر دباؤ ڈالیں اس کا والیم چینج ہوتا ہے والیم چینج نہیں ہوتا لکڑی کا بھی کیونکہ لکڑی تھوس ہے اور پانی جو لیکوڈ ان کے والیم چینج نہیں ہوتے نتیجے میں کیا ہوگا ڈیلٹا وی جو ہوگا وہ زیرو ہو جائے گا ڈیلٹا وی کیا ہو جائے گا زیرو لہذا یہاں پر جو اوپر ایکویشن ہے یہ ڈیلٹا وی تو ہو گیا زیرو تو یہ ڈیلٹا ایچ ہوگا یہ ڈیلٹا ای کے برابر ہو جائے گا یہ جو ڈیلٹا ایچ ہے یہ ڈیلٹا ای کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈیلٹا ایچ برابر ہو جائے گا ڈیلٹا ای کے یہ ہمارے پر یہ آپ کے اپراکسی میٹلی ڈیلٹا ایچ اپراکسی میٹلی ایکول ہو جائے گا ڈیلٹا اے کیس کے کس میں یہ لیکوڈ اور ساللڈ کے کس میں گیس کے کس میں ایسا نہیں ہوگا گیس میں تو والیم چینج ہوتا ہے نا وہاں پر تو وہاں پر اوپر والی Motors لگے گی لیکن لیکوڈ اور ساللڈ کس میں چونکہ والیم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا نہ ہونے کے برابر چینج ہوتا ہے لہذا ڈیلٹا ایج جو گا وہ اپراکسی میٹلی یہ زیدان سائن لگا برابر نہیں ہیں اپراکسی میٹلی کا سائن ہے equal to ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے ورک اور پلس ہیٹ کے ہیٹ پلس ورک کے برابر ہوتا ہے اب سسٹم نے کام کیا ہے یہاں پر جو پسٹن جو اوپر اٹھا تھا اس میں گیس نے سسٹم نے کام کیا تھا تو اگر سسٹم کام کرے گا تو ورک دم کیا ہو جائے گا وہ نیگٹیو ہو جائے گا و برابر ہوگا نیگٹیو پی وی تو یہ و کی وی اوپر پوٹ کریں ایک ویشن میں یہاں پر و کی وی پلس ہے تو یہاں مینس ہو جائے گا مینس P delта V تو delta E برابر ہو جائے گا Q मینس P delta V کے یہ جو W کی ویلیو آپ نے اپنے اوپر والا ایکویشن میں پٹ کر دی ہے تو یہ ایکویشن آگیا ہمارے پاس اب delta E کیس کے برابر ہے Q مینس P delta V اس delta E کی ویلیو جو ہے آپ ایکویشن 4 یہ ایکویشن 4 یہاں پر delta E کی ویلیو پٹ کر دیں delta E کی کیا ویلیو ہے delta E کی ویلیو ہے Q مینس P delta V تو یہ ہو جائے گا Q-PΔV P-PΔV 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 یہ کینسل ہو جائیں گے یہ آپس پلس والے کینسل تو دلٹا ایچ برابر ہوگا کیوں کہ کیونکہ پریشر کونسٹنٹ ہم نے رکھا ہوا ہے تو دلٹا ایچ برابر ہوگا QP کے اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ کونسٹنٹ پریشر پر کونسٹنٹ پریشر پر سسٹم کو ہیٹ سپلائی کریں گے وہ انتھالپی چینج کے برابر ہوگا یہاں تک جو ایکویشن ہے اس انتھالپی والی یہ بورڈ میں پروف کرنے کے لئے لانگ قویشن آیا ہوا ہے ڈیلٹا ایچ برابر کیوں پی جو ہے یہاں تک یہ پروف کرنے کے لئے بورڈ میں لانگ قویشن آیا ہوا ہے پروف دیلٹا ایچ برابر کیوں پی ٹھیک ہے بورڈ میں لانگ قویشن آ چکا ہوا ہے تو یہ سسٹم اس کا مطلب کیا اس ایکویشن کا اگر آپ کونسنٹ پریشر پر ہیٹ سپلائی کریں گے تو وہ ہیٹ کہاں جائے گی وہ ہیٹ انتھالپی چینج میں استعمال ہوگی کیا کہ وہ کہاں استعمال ہوگی انتھالپی چینج میں اور یہ جو کونسنٹ پریشر پر ہیٹ سپلائی کرنا یہ آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ نے اوپر وہ جو فصلہ ترمو ڈرنیمکس نے کونسنٹ والیوم پر ہیٹ سپلائی کی تھی لہذا ہم اکثر جو ریکشن ہوتے ہیں وہ کونسنٹ پریشر رکھ کے سٹیڈی کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کونسنٹ والیوم کو رکھیں والیوم کو کونسنٹ رکھیں وہ مشکل ہوتا ہے والیوم چینج ہو جاتا تھوڑا بہت تو پھر ریکشن جو ہے اس کی ویلیو چینج ہو جاتی ہے لہذا ہم انتھالپی چینج معلوم کرتے ہیں کونسنٹ پریشر پر بجائے اس کے کہ ہم کونسنٹ والیوم پر ڈلٹا ای معلوم کریں اور وہ آسان ہوتا ہے ڈلٹا ایچ میر کرنا آسان ہوتا ہے ڈلٹا ای کی نسبت تو یہاں تک آج کا لیکچر ہے اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں